موویز کے لیے ٹی وی شوہ کے لیے اور ایڈالٹ کانٹنٹ کو کنسیوم کرنے کے لیے اس تیم پر ایڈالٹ کانٹنٹ میں ویڈیو ٹاپ کمپنی تھی جو کہ بیسٹ پرفارم کر رہی تھی اور یہ ایک سال کے اندر ایک سو ملین ڈالرز جنریٹ کر رہی تھی پھر انٹرنیٹ اور گوگل مین اسٹریم میڈیا میں ٹرانسفارم ہو گیا ساتھ ساتھ نئی ویڈیو شیئرنگ پریٹس فارم بھی آگے جیسا کہ یوٹیوب اور ٹیوب سائٹس یہ چار لوگوں کا ایک گروپ تھا جنہوں نے مختلف نیشز کے اندر کانٹنٹ بنانا شروع کیا انہوں نے کانٹنٹ کو دو حصوں کے اندر رکھا پی ٹو واش اور دوسرا جو چیمبر تھا اس کا نام رکھا ٹیوب سائٹس جلد ہی ان کا بزنس بڑی کیجی سے رن کرنے لگا اور انہوں نے پھر ایک بڑی کمپنی سٹارٹ کی اور اس کمپنی کا نام رکھ دیا بریزر جو کہ ایڈلٹ فلمنگ کے لیے بڑی مشہور ہے دوہزار ساتھ میں مارٹ کیزر نے پون ہب کو تین ہزار ڈالر میں جنریٹ کر دی ان چاروں لوگوں نے مل کر ایک بڑی کمپنی لانچ کر دی اور اس کمپنی کا نام تھا مین وین لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے آپس میں کلیشز آنے لگے اور پھر انہیں مجبوراً اس کمپنی کو سیل کرنا پڑا اور اس کمپنی کو پھر خریدہ فیبن تھیلمن نامی ایک شاہس نے اس کے پاس آر ایڈی اس طرح کی ویب کیم پلے بوائے اور اس طرح کی ویب سائٹس آویلیبل تھے یہ بندہ خود سافٹ ویر انجینئر ساتھ تو اسے یہ ساری ٹیکنیکز پتہ تھی سرچ انجین اپٹیمائزیشن کیسے کرنی ہے اور ویڈیوز کو ٹاپ ٹائنگ پر کیسے لانا ہے اس کی سپرویئن میں یہ ایڈلٹ ویب سائٹس بڑی تیزی سے گروہ کرنے لگی اور پوری دنیا میں پھیل گئی 2012 میں اس بندے نے مین وین اور مین سیف دونوں کمپنیز کو ملا کر ایک بڑی کمپنی بنا دی اور اس کمپنی کا نام رکھا مائنڈ گیک اس کمپنی کو اس نے سیکرٹلی آن کیا اور باہر یہ شو کرتا رہا کہ یہاں پر یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہے اور اندر بیٹھا یہ ایڈلٹ کانٹنگ تیار کرتا رہا ابھی بھی اس کے پاس اتنا ایڈلٹ کانٹنگ موجود ہے کہ یہ آنے والے 150 سال تک ایڈلٹ کانٹنگ پروائیٹ کر سکتا ہے تو مین اسٹریم میڈیا میں نہ ہی اس پہ کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی ایڈلٹ کانٹنگ کا میکانیزم اس کی پروڈکشن بے نکاب ہوئی ہے پبلک کے اندر یہ جسٹ ایک فائنلائز کی ہوئی کچھ منٹ کی ویڈیو ریلیس کرتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ کر اپنی لاسٹ اپنی سائیکلوجی کر اور اپنی فیزیکل نیڈز کو کچھ ٹائم کے لیے کیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ورکر اور اسٹارز کے کارڈنگ یہ ایک ہارش اور بی گریڈڈ کمپنی ہے اس ایڈلٹ انڈسٹری کے لیے دوہزار چوبیس کا سال بڑا عجیب رہا ہے یہاں پر کئی ایسے ایکٹر فلم اسٹار اور ورکرز غائب ہوئے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چلا بیسیوں لوگوں کی اموات ہو چکی ہے کچھ پاپولر نیم جیسا کہ سوفیہ لونی جو کہ چھبیس سال کی عمر میں ہی مر گئی ایک ایکٹر ایمیلی جو کہ ڈراغ اوڈوز کی وجہ سے ہسپٹیلائز ہوئی اسی طرح ایک اور فلم اسٹار کی چوبیس سال میں ہی ڈیتھ ہو گئی سمپلی اس انڈسٹری کے اندر مینٹل چارچر ڈراغ اوڈوز الکول یہ کامن ٹولز ہیں جو کہ ہارڈ اور ٹف پیکٹیسز کے لیے یوز ہوتے ہیں پون گرافی کے اس شیطانی چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں لینہ روٹ جو کہ ٹاپ پرفارمر رہی ہیں انہوں نے اپنے کچھ انٹرویو کے اندر پبلی کے لیے بات بتائی ہے کہ انہیں ایکسٹریم ایکٹیوٹیز پرفارمر کرنے کے لیے ڈراغ اوڈوزز اور الکول دی جاتی تھی یہ صرف تو چار لوگوں کی بات نہیں ہے ہر فلم اسٹار کے ساتھ یہی ہوتا ہے سب کی یہی کہانی ہے یہی ریزن ہے کہ اس انڈسٹری کے بہت سارے لوگ ینگ ایج میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آخر سوال یہ بنتا ہے کہ اس انڈسٹری میں پھر بھی اتنے لوگ کیوں آتے ہیں اس کی دو بڑی ریزن سے پہلی یہ ہے کہ اس کی گروتھ اور منٹائزیشن اور دوسرا یہ ہائیلی پیک کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور ایکسٹرا چیز کچھ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے اس انڈسٹری کے اندر انہیں موڈلنگ کے لیے بلا کر ان سے اس طرح کے کام فورس فولی کروائے جاتے ہیں اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ پبلک نہیں کرتے لیکن وہ سارا کچھرہ اٹھا کر انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے